بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ اس وقت سامنے آ چکی ہے اور عدالتی محاذ سے گزشتہ بہتر گھنٹوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف ٹریلر تھا اصل فلم تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل ریلیز ہونی ہے عمران خان کا پلڑا کس طرح سے بھاری ہے اور پانچ ججز سپریم کورٹ کے یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کے پانچ ججز میں اسلام عدائی کورٹ کے چھے ججز کی بات نہیں کر رہا سپریم کورٹ کے پانچ ججز ایک بہت بڑا بوم شل گرانے کے لیے اس وقت تیار ہیں شہر اقتدار میں ایک ان اوفیشل میٹنگ کا چرچہ ہے اور اس میٹنگ نے سسٹم کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نظام کے بینیفیشریز کو سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں یہ کلیم کہاں سے آ رہا ہے یہ کلیم ہے کیا اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کس طرح یہ اب تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے میں ایکسکلوزفلی یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا جو اب سے کچھ دیر پہلے ہمیں مختلف ملٹپل سورسز سے کنفرم ہوئی ہے وہیں دوسری جانب ناظرین اکرام اس وقت جو صورتحال ہے جو ایکزیکٹلی اگر ہم بات کریں کہ ابھی جو سینیریو بن چکا ہے اس میں اس حکومت کے لیے بھی اب مشکلات ہیں اور ماحول بنتا جا رہا ہے آئی ایم ایف ایک جانب پریشر بلڈ کر رہا ہے انٹرناشنل کمیونٹی کا پریشر اپنی جگہ پر ناکامیوں پر ناکامیاں ہیں اور اب رہی صحیح قصر مولانا صاحب نے پوری کر دی ہے دھماکہ خیز میڈیا ٹاپ جو ہے وہ بھی آئی ہے تو یہ سب کچھ ذرا ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ ہیپننگز ہیں وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان طریق انصاف کے لیے بھی چیلنجز ہیں بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان طریق انصاف کے اندر اختلافات پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ ایمین ایز جو ہیں ان کے کنسرنز پارٹی میں ایک فورڈ گروپ بننے کے حوالے سے خبریں پھر یہ الزامات کے جی کچھ لوگ صرف اہدوں کی بندر بانٹ پہ لگے ہوئے ہیں پھر آبیسلی کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں جیسے فواد چودری صاحب ہیں اور جو جو بندہ پھر فواد چودری صاحب کی واپسی کی مخالفت کر رہے ہیں فواد چودری صاحب بھی اس پر بات کر رہے ہیں بلکہ ابھی فواد چودری صاحب کی میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بانی پی ٹی آئی امران خان کی رہائی کا امکان نہیں ہے کیونکہ وہ اس طریقے سے شاید کام نہیں کر رہے ہیں خیر جان تک سوال ہے نا پاکستان طریق انصاف کے اندر اختلافات کا میں اس کے حوالے سے میرا تجزیہ یہ کہتا ہے اور میرے الفاظ آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ امران خان صاحب کے باہر آنے تک پارٹی کے اندر کے اختلافات اور آپسی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے پہلی بات جس وقت تک کیونکہ خان صاحب کے آتے نا کوئی افسر نہیں رہنا پیچھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پھر ایک ہی افسر ہے ایک ہی ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے اور وہ امران خان ہے ابھی کچھ لوگوں کا ظاہری بات ہے ٹائم ہے اور وہ اچھی بات ہے کیونکہ خان صاحب کے غیر موجودگی میں پارٹی سنبھالنا مشکل کام تھا وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں لیکن امران خان صاحب کے باہر آنے تک یہ پاور سٹرگل جو ہے سیاستدان نے سیاست نہیں کرنی تو پھر کیا ہوگا انٹرا پارٹی پولٹیکس بھی ہوتی ہے اور یہ ایک ریالٹی ہوتی ہے ہر شخص ایمبشیس ہوتا ہے اس پہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن کپتان باہر آ گیا تو ایک منٹ میں اسی لبے جیسے امران خان نے قدم اڈیالہ سے باہر رکھے اسی وقت پارٹی کے آپسی اختلافات بھی ختم ہو جانے ہیں سب نے سیدھے ہو جانا ہے جب کپتان نے سب کو لائن حاضر کیا نمبر وان اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب والی سٹیٹمنٹ پر میں آ جاتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو سپریم کورٹ کے پانچ ججز والی خبر ہے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارہ انتخابات سے دور رہیں کوئی مداخلت نہ کریں جبکہ ہم بسد احترام سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے قیادت میں یک سوئی کی کمی ہے پی ٹی آئی قائد کی طرف سے وفود بات تو کرتے ہیں مگر ابھی تک کوئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی یعنی مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ذرا کنسسٹنسی دکھائیں اور لیٹس گیٹ ٹوگیدر اور یونائٹ ہوں یہ اچھی چیز ہے چلے ٹھیک ہے اچھا اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا دو روزہ اجلاس ہوا جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور ہوا اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو یہاں پر بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کسی قیمت پر ہمیں قابل قبول نہیں انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف اپنی تحریک کو آگے ہم نے بڑھانا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ غیر جانب دارانہ انتخابات منقض کیے جائیں جس سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے خفیہ ادارے دور رہیں انہوں نے کہا کہ مجلس شورا نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کو سیاسی عمل قرار دیا حکومت میں اتنا خم نہیں کہ وہ ہماری شکایات کا ازالہ کر سکے معاملہ بڑا سنجیدہ ہے یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی جماعت کو منانے کا نہیں بلکہ ایک مستقل مسئلہ ہے اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ بھی ہے اس لیے بھی کیونکہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ پرابلمز ہیں وہ اس وقت سسٹم کے لیے بڑھنے والی ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اتحاد کی طرف باتیں جا رہی ہیں انٹرنیشنل پریشر آئی ایم ایف کا پریشر امریکہ سے قرار دا دیں خطوط یورپی پارلیمنٹ سے خبر آ رہی ہے چائنہ کے وزیر کا پاکستان آنا پھر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اس طرح سے کوپریٹ نہیں کر رہا کیونکہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کا ایشو ہے یہ سب کچھ اگر آپ ایکویشن میں ڈالیں اور اس میں پھر جو اپوزیشن اتحاد بنتا جا رہا ہے اور واضح نظر آ رہا ہے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر رہا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار کو آخری دھکا ہوگا تو یہ اس وقت پولٹیکل سیچویشن تو یہ ہے اس حکومت کی اب ذرا اس خبر پر آ جاتے ہیں جس کا آپ کو بھی انتظار تھا اور جو گزشتہ دو تین دن سے میں ویسے آپ کو سوالے سے اشارے تو دے رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ سینئر کورٹ ریپورٹرز جو ہیں وہ یہ بات آلوڑی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ قاضی فائزیسہ صاحب اوور دی ویکنڈ وہ نمبر گیم جو ہے سپریم کورٹ میں تیرہ رکنی بینچ ہے جو مخصوص نشستوں والا کیس سن رہا ہے اور مخصوص نشستیں اگر پاکستان طریق انصاف یہ سنی تعد کانسل کو نہیں ملتی اور قاضی صاحب جو ہے وہ انہی جماعتوں کو دیے رکھتے ہیں جنہیں یہ مخصوص نشستیں ملی ہیں تو ایک جوڈیشل پیکج آئے گا جو کہ صرف قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن تک نہیں رکے گا ججز کی تائیناتیوں کے اندر جو باقی پولٹیکل انٹفیرنس ہے پارلیمانی پارٹی کی انٹفیرنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کی امیجنیشن جو ہے اس سے بھی تھوڑی سی وہ آگے نکل جائے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پورے کا پورا جوڈیشل نظام جو ہے صرف قاضی صاحب کی دو تین سال کی ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے اس سب کے اندر ہوگا یہ کہ موطرم جناب قاضی فائزیسہ صاحب کے بعد بھی یہ جو ہم خیال ایک نظام ہے نا یہ اگلے پندرہ بیس سال پھر آگے سے ہیں یعنی اس میں سے پھر ایسا شکنجہ ڈل جائے گا جس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا اب ناظرین اکرام یہاں پہ بہت سے جورنلسٹ ہیں ظاہری بات ہے سب کی اپنی 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 اپنین ہے کوئی عمران خند صاحب کو اگر پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں سمائیتا وہ اپنی رائے کا اظہار طریقے سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی وہی بات ہو گئی نا let's agree to disagree آؤ کے اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں تو کچھ صاحبی ہیں ظاہری بات ہے جو کہ completely anti-عمران ہیں بلکہ وہ پھر الفاظ اس طرح کی use کرتے ہیں ججز کے لئے بھی عمران زدہ ججز اب ان کے جو concerns ہیں ان کے جو خوف ہیں وہ بڑے important ہیں وہ اس وقت justice اتر من اللہ کو نشانے پر رکھے ہوئے ہیں اور پھر عمران زدہ ججز اور پھر اس سے بھی زیادہ کچھ گندی استلاحات ہیں کچھ تو وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں ایک صافیہ جی معظم فخر صاحب انہوں نے ایک بہت بڑا claim کیا اور ان کا claim یہ ہے کہ اسلامباد میں ایک بڑی عام ترین میٹنگ بھی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے چونکہ کچھ development ہوئی ہیں جسٹس اتر من اللہ کا ایک اضافی نوٹ جس میں election commission کو جواب دے ٹھہر آیا ہے اور پھر جسٹس اتر من اللہ کا ریجسٹرار کو خط کہ قاضی صاحب نے میرے کندے پر رکھے جو بندوق چلائی ہے میں نے نہیں کہا تھا یہ کروائی کرو پھر یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اسلامبادائی کورٹ کا فیصلہ بھی اور قاضی صاحب کا بھی یہ سب کچھ بنیاد بنائی جا رہی ہے اس کے لیے جو سموار کو بروز یکم جولائی سپریم کورٹ میں ہونا ہے سپریم کورٹ میں کیا ہو سکتا ہے قاضی صاحب میجورٹی رہ سکتی ہے there is a possibility کہ میجورٹی قاضی صاحب جو ہیں ان کے پاس ہی ہو ان تیرہ ججز میں سے اور یہ مخصوص نشستوں کے اندر باردارٹ ڈال دی جائے لیکن اب یہ جو کلیم کر رہے ہیں میں نے ساتھ نام بھی بتا دیا کہ کہاں سے یہ کلیم آیا ہے اور کلیم کیونکہ دوسری سائیڈ سے آیا ہے تو ان کے کنسرنز بھی یہ کلیم بن رہے ہیں کیونکہ ڈر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانچ ججز کا ایک گروپ ہے جس میں آپ سوچ سکتے ہیں کون کون سے ججز ہو سکتے ہیں وہ ایک خط لکھے گا اور یہ خط کسی اور کو نہیں یہ خط قاضی فائزیسہ کو نہیں practice and procedure act جو بڑے شوق سے بڑی منتوں مرادوں سے یہ حکومت لائی تھی نا کہ bench بنانا از خود notice لینا کچھ بھی کرنا جو ہے وہ ایک chief justice کے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ تین senior most judges including the chief justice یہ تین لوگ جو ہیں ان کی committee بنائے گی اس میں ازاری بات ہے جو دو بندے جس طرف ہوئے وہی majority ہوگی اب یہ جو پانچ ججز ہیں یہ خط لکھیں گے تین member committee کو اس committee کے اندر کون کون ہے chief justice خاضی فائزیسہ ہیں اگلے chief justice justice منصور علی شاہ صاحب ہیں اور justice منیب اختر صاحب ہیں اب ان تین ججز کو یہ پانچ ججز خط لکھ سکتے ہیں اور کل کی سماعت کے دوران بھی اس خط کا ذکر ہو سکتا ہے کہ ہم نے جی یہ خط لکھ دیا ہے اور یہ ہم نے کام کر دیا ہے یعنی کل کی سماعت کے اندر بھی سنبار کے دن جو سماعت ہونی ہے یکم جولائی کو جو کہ case تو ہے مخصوص نشستوں کا اس کے اندر بھی یہ development discuss ہو سکتی ہے obviously اس ملک میں کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے ابھی تک کی happening کے مطابق اور اس میں دو تین مطالبے کیے جائیں گے اس خط میں number one یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ ہوئی جائے گا مخصوص نشستوں کا ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کی petition ہے level playing field کی کہ پاکستان طریقہ انصاف کو level playing field دی جائے اس کے حوالے سے ویسے تو جسٹس اطر من اللہ نے نوٹ کے اندر election commission سے جواب تلبی کر لی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو intra party election کا پی ٹی آئی کا case تھا بلے کا نشان لینے والا اس کی آپ نے غلط تشریح کر کے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ کیسے ڈال دیا اتنا ہی convenient تھا اچھا وہ جواب تلبی ہو چکی ہے اب تین چار کام ہیں number one ناظرین اکرام ایک تو یہ کہ level playing field کی جو petition ہے اسے fix کیا جائے دوسرا جو عمران خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے اندر ذکر کیا تھا کہ آٹھ فروری کا جو election ہے نا آٹھ فروری کا election اس کے حوالے سے اس کی تحقیقات کے حوالے سے petition کو fix کیا جائے پھر جو بلے کا نشان ہے اس کے حوالے سے یا پھر پی ٹی آئی intra party election کا جو case ہے اس میں نظر سانی کی جو اپیل ہے اسے بھی اسی تیرا رکنی فل کوٹ کے سامنے fix کر دیا جائے یہ بڑی important چیز ہے یہ مطالبہ تو پاکستان تحریک انصاف بھی کر چکی ہے اس نے یہ application بھی دے دی ہے ایک پی ٹی آئی کی application اس زمن میں important ہے اور دوسری خیبر پختونخواہ کی حکومت نے جو game changer کام کیا نا وہ یہ کہ دیکھیں جی پارلیمانی party نہیں تھے نشستیں نہیں دی تھی listیں نہیں دی تھی یہ اعتراضات ہے نا سنی تاب کاؤنسل پہ seat کوئی نہیں جیتے انہوں نے data دے دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر اضافی دستاویزات جمع کروانے کی application دے دیا ہے کہ 2018 کے اندر باب party جو ہے اس کا کوئی بندہ نہیں جیتا تھا کے پی میں اور ان کا کوئی وہاں پر seat نہیں تھی اگر انہیں دے دی تھی تو اسی بنیاد پہ ہمیں اگر election commission نہیں دے رہا یہ تو election commission کی دو نمبری ہے لیکن اس سب کے اندر i personally think کہ جو یہ موظم فخر صاحب والی خبر ہے واقفِ حال صافی ہیں ظاہر ہی مطلعاتی اختلاف تو ہوتا ہے لیکن صافی باخبر تو ہوتا ہی ہے تو واقفِ حال صافی ہیں تو ان کی طرف سے یہ claim بڑا important ہے کہ پانچ ججز سپریم کورٹ کے خط لکھنے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اس تین رکنی کمیٹی کے اندر قاضی صاحب کا تو سب کو پتا ہے جسٹس منیب اختر جسٹس منصور علی شاہ گیم چینجر ہوں گے یہ بھی یاد رکھئے گا بس اتنے ہی کافی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکبان پاکسان زندہ بات